مہا بھارت کا صدرشن چکر دور بیٹھے دشمن کو تبہ کیا جا سکے گا اس خبر نے ہمارے پڑوسی ملکوں کی نیند تک اُڑا دی ہے آخر کیا ہے موڈی کا صدرشن چکر آئیے اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں سب کچھ ٹھیک رہا تو بھارت اپنے دشمنوں کا سربناش اسی طرح سے کرے گا پھر دشمن سرحد کے اس پار ہویا پھر سرحد کے اس پار کیونکہ پی ایم موڈی کو بھگوان کرشن کی طرح ایسی شکتی ملنے جا رہی ہے جس کے وار سے بار بار دشمنوں کو ختم کیا جائے گا ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر اس ہتھیار سے حملہ کیا جائے گا اور ہتھیار سدرشن چکر کی طرح دشمن کو تباہ کر واپس اپنے پیس پر لوک آئے گا اب سمجھے ایک کسویں صدی کا یہ سدرشن چکر ہے کیا دراصل بھارت میں ایک ایسی مسائل بننے جا رہی ہے جو ٹھیک سدرشن چکر کی طرح ہی دشمن پر وار کر واپس لوٹ آئے گی اور مہد چند منٹوں کے بھیدر ہی دوبارہ دشمن کے سنہار کے لئے تیار ہو جائے گی آج کی جمانے میں اسے ہائپرسونک ری یوزیبل مسائل کہا جاتا ہے جو جل ہی بھارت کو ملنے والی ہے بومیرنگ پرنسپل اس کو کہتے ہیں بہت ہی ہائی ویلوسٹی مسائل ہوگی ٹارگٹ پر جائے گی ٹارگٹ پر جا کے وہاں پر اس کو پر یہ وار ایڈ ہوگا مسائل کے ساتھ اس کو ڈلیور کرے گی اور واپس یوزر کے پاس آ جائے گی کہ اس کو نیکس ٹارگٹ کے لئے تیار کیا جائے گی دراصل یہ تقنیق ابھی دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے اور بھارت میں اس پر کام شروع بھی ہو گیا ہے اکیسری صدیقہ یہ سدرشن چکر ہے کیا اور کیسے یہ ملک کے دشمنوں پر کال بن کر ٹھوٹے گا اب یہ سمجھئے ہائپر سونے ریوزیبل میزائل میزائل تقنیق کا سب سے آدھنک روپ ہے میزائل کو بار بار دشمن پر حملہ کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اب آپ کو سمجھاتے ہیں کی کیسے اس میزائل کو بار بار استعمال کیا جائے گا اسے اینیمیشن کے ذریعے سمجھئے بھارت اپنے بیس سے میزائل کو دشمن کے ٹھکانے پر داگے گا ہر ساروں کلومیٹر دور میزائل سے بار ہیٹ کو دشمن کے اڈے پر گرا دیا جائے گا اور میزائل واپس اپنے بیس پر لوٹ آئے گا اس کے بعد پھر سے میزائل میں بار ہیٹ لوٹ کیا جائے گا اور دوبارہ حملے کے لئے لانچ کر دیا جائے گا اس طرح ایل کی میزائل سے کئی بار ہم لکے جا سکیں گے اس میزائل رفتار اتنی زیادہ ہے کہ دشمن کو سوچنے تک کا وقت نہیں ملے گا جہاں بومرینگ نام کی اس میزائل کی رفتار دس میک یعنی قریب بارہ ہزار نو سو پنچانس گلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہے تو جو میزائل جو ہے آپ کی وہ ایک تصم سے رییوزیبل لانچ بہیک کر ہوں گی سو میزائل جو ہے وہ جو بارہر کو چھوڑنے کے بعد میں میزائل میں بھی شمتہ دی جاری ہے کہ وہ منور کرے گی جس ٹارگیٹ کے اوپر اپنے بارہر چھوڑا ہے وہ وہاں تک اڑے گی ٹارگیٹ کے اوپر ڈیمیج اسیسمنٹ کرے گی کہ کتنے ڈیمیج ہوئے اور اس کے بعد میں چکر لگا کے باپس آ جائے گی جو آپ کو ٹارگیٹ کے اوپر کتنے ڈکسا ہوا ہے بھومی آپ کو فوٹو مل جائے گی اور پھر اسی میزائل کو آپ ری لانچ کر سکتے ہو پانچ یا سات یا دو یا ایک بارہر لے جائے گی میزائل کی رفتار سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ دشمن کو مبنٹوں میں تباہ کیا جا سکے گا ویسے اس تقنیق کو بھارت پرمہوز میسائل میں استعمال کرے گا وہی بھرمہوز میسائل جس کی چاکت کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے اور خریدنے کے لئے کتار میں کھڑی ہے بھرمہوز میسائل کو اس تقنیق سے لیس کیا جائے گا بھرمہوز میسائل کی سپیڈ کو قریب چار گناہ بڑھایا جائے گا بھرمہوز کی سپیڈ تین میک یعنی قریب ساڑھے تین ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے بھرمہوز میسائل کی سپیڈ کو دس میک یعنی بارہ ہزار دو سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک بڑھایا جائے گا جو آپ کی بھرمہوز میسائل ہے جس کی رینج دو سو کلومیٹر ہے اور یہ 2.8 ٹائمز سپیڈ اف ساؤنڈ کرتی ہے ہم ایک ٹیکنولوجی کو حاصل کر رہے تھے جس میں اس کی رینج کو ہم ساتھ سو کلومیٹر لیسانا چاہ رہے تھے اور اس کی سپیڈ جو ہے سیدن ٹائمز سپیڈ اف ساؤنڈ پہلی بہت بڑے پرک کام کر چکے ہیں اور اگلے دو یا تین سال میں مجھے ہماری ہائپرسونک نیسائلیں ہوتا ہوتے ہیں کیونکہ ہائپرسونک رییوزیبل تکنیق اب تک امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے اس نے بھرک کو مہاشکتی بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا بس اسی لیے یہ خبر چین پاکستان دونوں کو بیچین کیے ہوئے ہیں میزائل مین کہے جانے والے اور بھرد کے پور راشپتی ڈاکٹر اے پیج عبدالکلام نے ایسی ہی تکنیق کا سپنا دیکھا تھا جو بہت تیزی سے ساکار ہوتا دیکھ رہا ہے عبدالکلام صاحب جو ہمارے میزائل مین کے نام سے وکھیات تھے وہ اس کی فرکلپنا انہوں نے کری تھی اور ہمارا جو ڈی آر ڈیو ہے اس کو ساکشات کار کرنے کے لیے بہت محنت کر رہا ہے کافی کام کر رہا ہے ہمیں امید ہے کہ یہ چیز بن جائے گی اس تکنیق کے بعد بھارت سینے طاقت کے معاملے میں بہت آگر نکل جائے گا اور نکے وال اس تکنیق کا استعمال دشمنوں کے خلاف کرے گا بلکہ اسے پیچ کر اربوں ٹولر کی کمائی بھی کرے گا مرو جتلس کے ساتھ بھائی پھک کمار انڈیا نیوز طاقت اور تکنیق کے نشے مچور چین آدھے گھنٹے میں دلی پر حملے کی دھمکی دیتا ہے پاکستان ناپاک منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے سرحد پر گھسپیت کراتا ہے اسی لیے بھارت کا سینے طاقت کو بھرہانہ بہت ضروری ہوتا چلا جا رہا ہے ایسے میں ہائپر سونک ری یوزیبل مسائل ایک اچھوک ہتھیار ثابت ہوگا کیونکہ اس کے وار سے منٹوں میں دشمن کو اس کی حیثیت بتائی جا سکتی ہے تین منٹ میں لاہور راکھ ہو جائے گا سانے تین منٹ میں اسلام آباد خط ساپ منٹ میں کراچے کا پتہ ساپ بیجنگ کی برمان بیتا ہے سمجھو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے اس کی وجہ ہے اس مسائل کی رفتہ جی ہاں سارے بارہ ہزار کلومیٹر پتے گھنٹے کی رفتہ سے جب نسائل دشمن کی طرف بڑھے گی تب دشمن کو بچنا تو دور سوچنے تک کافی وقت میں نہیں ملے گا اس مسائل کی رفتار بارہ ہزار دو سو پچاس کلومیٹر پتے گھنٹے ہے ایک منٹ میں دو سو چاہ کلومیٹر دوری تائک کرتی ہے مطلب یہ کہ دلی سے سارے چھے سو کلومیٹر دون اسلام آباد پہنچنے میں مسائل کو بمشکل تین منٹ کا وقت لگے گا مسائل ٹارگیٹ پر بار ہیٹ گرا کر واپس سلوٹ آئے گی یعنی جب تک مسائل بیس پر پہنچے گی تب تک اسلام آباد دباہ ہو چکا ہوگا دلی سے پاکستان کی راشتانی اسلام آباد کی دوری قریب سارے چھے سو کلومیٹر ہے اگر جنگ کے حالات میں اس مسائل کو اسلام آباد پر داگا جائے تو بارہ ہزار دو سو پچاس کلومیٹر پتے گھنٹے کے رفتار والی مسائل کو حملہ کر لوٹنے میں صرف چھے منٹ کا وقت لگے گا اس ٹیکنیک کے مادیم سے جیسے کی سمجھ لو ہم نے ہائیپو تھیکٹکلی بیجن کو ٹارگیٹ کیا تو یہ مسائل جو ہے آپ نے بیجنگ کے دشاں میں پائر کی بیجنگ سے پچاس کلومیٹر پہلے یا دس کلومیٹر پہلے یا بیس کلومیٹر جو آپ پہلے فیڈ کریں گے اس میں ڈٹا وہاں سے چار یا پانچ انڈیپنمنٹ واریڈ جائیں گے ان کو وہ ہٹ کریں گے انڈیپنمنٹ دی جا کے اور وہ پرکرمہ کر کے مسائل واپس آ جائے گی دونوں ملک چاہ کر بھی کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے کیونکہ چین پاکستان تو کیا حملہ کر واپس لوٹنے والے مسائل پر امریکہ بھی کام نہیں کر پایا ہے یعنی بھارت دنیا کا اکلوتا ایسا دیش ہوگا جس کے پاس ریوزیبر مسائل تقنیق ہوگی اس سے جہاں بھارت تقنیق کے معاملے میں بہت آگے نکل جائے گا وہی کھرچ میں بھی کمی آئے گی یہ مسائل اپنے لانچ سے اپنی ٹارگیٹ تک جا کے وہاں پہ وارہیڈ فائر کر کے واپس آ سکتا تھا تاکہ اس کو بار بار استعمال کیا جائے اور اس سے کانسٹ کم ہوتا ہے دیکھئے ہر باری کیا ہے مسائل میں پورا کا پورا مسائل ختم ہو جاتا ہے جہاں وہ مسائل پھٹتا ہے وارہیڈ کے ساتھ وہ مسائل ختم ہو جاتا ہے دوبارہ یوز کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا ہے اس سے مسائل کا کانسٹ بڑھتا ہے ویسے بھی جس برموز مسائل کو اس نئی تقنیق سے نیس کیا جا رہا ہے وہ برموز مسائل دنیا کی سب سے بہترین میزائل مانی جاتی ہے اس میزائل میں اتنی خوبیاں ہیں جنہیں جان کر دنیا پہلے ہی حیران ہے بھارت کی برموز دنیا کی سب سے تیز کروز میزائل ہے برموز آواز کی گتی سے تین کنا تیز گتی سے اڑتی ہے لانچ ہونے کے بعد اس کی لفتار آٹھ ہزار پاس سو پچھتر کلومیٹر برموز کی ریج دو سو نبی کلومیٹر ہے اور یہ تین سو کلو بارود لے جا سکتی ہے اسے زمین پانی اور آکاش تینوں طرح سے لانچ کیا جا سکتا ہے یعنی یہ بہت خاص میزائل ہے اور اب اسی میزائل کو نئی تقنیق سے لہز کر اسے صدرشن شکر کی طرح بنا دیا جائے گا اس کے علاوہ ہتھیاروں کی بکری سے حاصل ہوتا ہے اور موڈی نے اب انتراشتی و منچ پر بھارت میں بنے ہتھیاروں کی بکری کا پلان بنایا ہے نئی تقنیق سے لہز میزائل کو بیچ کر بھارت اربو ڈالر بھی کما سکے گا تو وہیں برموز میزائل کو خریدنے کے لیے کئی دیش پہلے سے ہی قطار میں کھڑے ہیں یعنی کہ سیند طاقت کے معاملے میں بھارت کا بھوش سنہ رہا ہے دنیا بھر کو ہتھیار بیچے گا بھارت بھارت بنے گا ہتھیاروں کی سب سے بڑی منڈی ہتھیار بیچ کر ہوگی اربو کی کما ہے یہ موڈی کے سپت مارکٹ کے وہ دو نایاب ہی رہے ہیں جس کو خریدنے کے لیے دنیا کے لگ پر سولہ دیش پیچائیں ہیں وہ بار بار پیم موڈی سے سفارش کر رہے ہیں کرونوں ڈالر کی رقم ہاتھوں میں لیے تیار کھڑے ہیں کہ کب پیم موڈی ہاں کریں اور کب وہ ہندوستان کے سپر مارکٹ سے یہ دونوں ہیرے اپنے دیش لے جائیں دنیا کے تمام طاقتور ملکوں کے حکمران حیران ہیں کیونکہ ہندوستان نے پیٹے دو سال میں وہ کب دکھایا ہے جو چھے دشکوں میں نہیں ہو سکا تھا بھارت اب ایم ٹی سی آر یعنی مسائز ٹیکنالوجی کنٹرول ریزیم کا حصہ بن گیا ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اب ہندوستان دنیا کے باقی ملکوں کو اپنے ہتھیار بیش سکتا ہے بھارت کے ایم ٹی سی آر کروپ میں شامل ہونے کی دیل پھی کہ خریدار لائن بھی لگانے لگے دھنوش اور پرموز خریدنے کو لے کر تو کئی ملک بے قرار ہیں ایک ایک دھنوش اور پرموز کی قیمت کروڑوں روپے میں ہوتی ہے یعنی جی آر ڈیو کی بنائی یہ مسائلیں ہی پکنے لگی تو بھارت پر سوڑا برسنے لگے گا تہلے جانی کون کون سے دیش بھارت سے پرموز مسائلیں خریدنا چاہتے ہیں بیتنام بھارت سے کسی بھی قیمت پر پرموز مسائلیں خریدنا چاہتا ہے انہوں لیشیا بھی بھارت سے پرموز مسائلیں خریدنے کو بیچائن ہیں لکشن افریقہ اور چیلی بھی ان مسائلوں کو خریدنے کی قطار میں ہیں رازی کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی کوئی بھی قیمت چکا کر سوڑوں کے مطابق بھارت سرکار نے ڈی آر ڈیو سے پرموز کا پروڈکشن تیز کرنے کو کہہ دیا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ سرکار کا لکشن ہتھیاروں کی بکری سے اس سال ایک سو تینکیس اروب روپے کمانے کا ہے اب جانی کے پرموز کے علاوہ موڈی اپنے سپر مارکٹ میں میکن انڈیا کے تحت بنے اور کون کون سے ہاتھیات رکھنے جا رہے ہیں بھارت کا بنایا لائک بیٹ کمبیٹ ہلکاپٹر بھارت کا بنایا تیجہ سپائٹر جٹ آتاش میزائل سسٹم اور اے ای ڈی و این سی بارننگ سسٹم یہ تمام ہتھیار موڈی کے سپر مارکٹ میں بکری کے لئے تیار ہیں ان سے بھارت کو بیتہ حاشہ کمائی ہوگی اور بھارت کو بکاس کے لئے بڑی تعداد میں ورش دھن حاصل ہوگا اس پیسے سے بھارت میں بکاس کے ساتھ ساتھ میکن انڈیا کو بھی رفتار ملے گی کیونکہ اب بھارت نئی تقنیق سے لیس میسائل تیار کر رہا ہے تو جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس سے حکیانوں کی بکری میں بھارت لمبی چھلانگ لگائے گا منو جترس کے ساتھ ویبھر کمار انڈیا نیوز پی اے موڈی ہندوستان کو طاقت اور تقنیق کے مامنے میں بہت آگے لے جانا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے بڑے سے بڑے دیشوں کو پچھار کر انترکش میں وہ کر دیا جس کے بارے میں اب تک کوئی دیش سوچ بھی نہیں سکا آج پوری دنیا انترکش میں اگرے بھیجنے کے لیے ہندوستان کے سامنے لائن لگا کر کھڑی ہے یہ سب کیسے ممکن ہوا اور کیسے ہندوستان نے فہر آیا انترکش میں ترنگا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں برہمان میں لہر آیا کی رنگا انترکش میں ہندوستان نے لگایا دنیا کا سب سے سستا بازار چین، امریکہ، روز سب ہی ہوئے ہندوستان کے مری ستر سال کے آزاد ہندوستان کی سب سے بڑی کامیابی انترکش میں کبھائی کریم سالچے ہزار کرو موسیقی مہا بھارت کا سدرشن چکر مہا بھارت میں بھگوان کے سدرشن چکر کے بارے میں تو آپ نے سنائی ہوگا جس سے انہوں نے پاپیوں کا ناش کیا تھا کرشن بھگوان کا یہ چکر پاپیوں کو ختم کر ان کے پاس پھر سے لوٹایا کرتا تھا لیکن ہزاروں ورس بعد ایسا ہی سدرشن چکر پردھان منتری موڈی کو ملنے والا ہے جس سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے دشمن کو تبہ کیا جا سکے گا اس خبر نے ہمارے پڑوسی ملکوں کی نین تک اُڑا دی ہے آخر کیا ہے موڈی کا سدرشن چکر آئیے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں سب کچھ ٹھیک رہا تو بھارت اپنے دشمنوں کا سر رناش اسی طرح سے کرے گا پھر دشمن سرحد کے اس پار ہویا پھر سرحد کے اس پار کیونکہ پی ایم موڈی کو بھگوان کرشن کی طرح ایسی شکتی ملنے جا رہی ہے جس کے وار سے بار بار دشمنوں کو ختم کیا جائے گا ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر اس ہتھیار سے حملہ کیا جائے گا اور ہتھیار سدرشن چکر کی طرح دشمن کو تباہ کر واپس اپنے پیس پر لوک آئے گا اب سمجھیں ایک کسویں صدی کا یہ سدرشن چکر ہے کیا دراصل بھارت میں ایک ایسی مسائل بننے جا رہی ہے جو ٹھیک سدرشن چکر کی طرح ہی دشمن پر وار کر واپس لوٹ آئے گی اور مہد چند منٹوں کے بھیدر ہی دوبارہ دشمن کے سنہار کے لئے تیار ہو جائے گی آج کی جمانے میں اسے ہائپر سونک ری یوزیبل مسائل کہا جاتا ہے جو جل ہی بھارت کو ملنے والی ہے بومے رینگ پرنسپل اس کو کہتے ہیں بہت ہی ہائی ویلوسٹی مسائل ہوگی ٹارگٹ پر جائے گی ٹارگٹ پر جا کے وہاں پر اس کو پر وار ایڈ ہوگا مسائل کے ساتھ اس کو ڈلیور کرے گی اور واپس یوزر کے پاس آ جائے گی کہ اس کو نیکس ٹارگٹ کے لئے تیار کیا جائے گی دراصل یہ تقنیق ابھی دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے اور بھارت میں اس پر کام شروع بھی ہو گیا ہے اکیسی صدیقہ یہ سدرشن چکر ہے کیا اور کیسے یہ ملک کے دشمنوں پر کال بن کر چھوٹے گا اب یہ سمجھئے ہائپر سونے ریوزیبل میزائل میزائل تقنیق کا سب سے آدھنک روپ ہے میزائل کو بار بار دشمن پر حملہ کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اور پھر اسی میزائل کو آپ ری لانچ کر سکتے ہو پانچ یا سات یا دو یا ایک وارڈ لے جانے ہیں میزائل کی رفتار سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ دشمن کو مبنٹوں میں تباہ کیا جا سکے گا ویسس تقنیق کو بھارت برمہوز میزائل میں استعمال کرے گا وہی برمہوز میزائل جس کی چاکت کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے اور خریبنے کے لئے کتار میں کھڑی ہے برمہوز میزائل کو اس تقنیق سے لیس کیا جائے گا برمہوز میزائل کی سپیڈ کو قریب چار گناہ بڑھائے جائے گا برمہوز کی سپیڈ تین میک یعنی قریب سارے تین ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے برمہوز میزائل کی سپیڈ کو دس بیک یعنی بارہ ہزار دو سو پچھاس کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک بڑھائے جائے گا جو آپ کی برمہوز میزائل ہے جس کی رینج دو جائے 900 کلومیٹر ہے اور یہ 2.8 ٹائمز سپیڈ ایس سپیڈ ایس آنٹ تین کرتی ہے ہم ایک ٹیکنولوجی کو حاصل کر رہے ہیں جس میں اس کی رینج کو 700 کلومیٹر اب آپ کو سمجھاتے ہیں کی کیسے اس میزائل کو بار بار استعمال کیا جائے گا اسے اینیمیشن کے ذریعے سمجھئے بھارت اپنے بیس سے میزائل کو دشمن کے ٹھکانے پر داگے گا ہر ساروں کلومیٹر دور میزائل سے وار ہیڈ کو دشمن کے اڈے پر گرا دیا جائے گا اور میزائل واپس اپنے بیس پر لوٹ آئے گا اس کے بعد پھر سے میزائل میں وار ہیڈ لوٹ کیا جائے گا اور دوبارہ حملے کیلئے لانچ کر دیا جائے گا اس طرح ایل کی میزائل سے کئی بار حملے کیے جا سکیں گے اس میزائل اتنی زیادہ ہے کہ دشمن کو سوچنے تک کا وقت نہیں ملے گا جہاں بومرینگ نام کی اس میزائل کی رفتار دس میک یعنی قریب بارہ ہزار دو سو پنچانس کلومیٹر پتہ گھنٹے کی ہے تو جو میزائل جو ہے آپ کی وہ ایک قسم سے رییوزیبل لانچ بہیک کروں گی سو میزائل جو ہے وہ جو وار ہیڈ کو چھوڑنے کے بعد میں میزائل میں بھی شمتہ دی جاری ہے کہ وہ ملوگا کرے گی جس ٹارگیٹ کے اوپر اپنے وار ہیڈ چھوڑا ہے وہ وہاں تک اڑھے گی ٹارگیٹ کے اوپر ڈیمیج اسیسمنٹ کرے گی کہ کتنے ڈیمیج ہوئے اور اس کے بعد میں چکر لگا کے واپس آ جائے گی جو آپ کو ٹارگیٹ کے اوپر کتنے رکھ سال ہوا بھووی آپ کو فوٹو مل جائے گی لے جانا چاہ رہے تھے اور اس کی سپیڈ جو ہے سیون ٹائمز سپیڈ آف ساؤنڈ پہلی بہت ملوگا پر کام کر چکے ہیں اور اگلے دو یا تین سال میں وہ جو ہماری ہائیپر سونک نسائلیں اتاہ ہوتے ہیں کیونکہ ہائیپر سونک ری یوزیبل تکنی اب تک امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے اس نے بھرک کو مہاشک کی بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا بس اسی لئے یہ خبر چین پاکستان دونوں کو بیچین کیے ہوئے ہیں ملوگا کہے جانے والے اور بھرد کے پر وراشپتی ڈاکٹر اے پیج عبدالکلام نے ایسی ہی تکنیق کا سپنا دیکھا تھا جو بہت تیزی سے ساکار ہوتا دیکھ رہا ہے عبدالکلام صاحب جو ہمارے میزائل مین کے نام سے وکھیات تھے وہ اس کی فریقلپنا انہوں نے کری تھی اور ہمارا جو ڈی آر ڈیو ہے اس کو ساکشات کار کرنے کے لیے بہت محنت کر رہا ہے کافی کام کر رہا ہمیں امید ہے کہ یہ چیز بن جائے گی اس تکنیق کے بعد بھارت سینے طاقت کے معاملے میں بہت آگر نکل جائے گا اور نکے وال اس تکنیق کا استعمال دشمنوں کے خلاف کرے گا بلکہ اسے پیچ کر اربوں ٹولر کی کمائی بھی کرے گا